السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا فیورٹ شیف جانی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ کیا ہو رہا ہے آج کل مزے ہو رہے ہیں عید کی چھوٹیاں ختم ہو چکی ہیں تو یا جتنے لوگ میرے چینل پر نئے ہونا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرو اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دو تو آج ہم بنائیں گے مزے مزے کا سوجی کا مکھٹی حلوہ تو سب سے پہلے ایک بول میں ہم نے دو کپ سوجی لی ہے اس دو کپ سوجی کے اندر اب ہم ڈال رہے ہیں پانچ گلاس پانی پانی آہستہ آہستہ ڈالیں اور چمچے کے ساتھ حلاتے جائیں ایسے بلکل آرام رام سے سکرین پر فوکس کریں ریسپی پر فوکس کریں سوجی کو پانی ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ صحیح طرح اس میں پانی جذب ہو سوجی میں پھر ہم نے کیا چلا جلا لی ہے چلا جلا کر اس کے اوپر ہم نے توا رکھا ہے توا اس لیے رکھا ہے تاکہ حلوہ نیچے لگے نہ کڑائی کے ساتھ اور صحیح طرح پکے اور جلے نہ پھر ہم نے کڑائی لی کڑائی میں ہم نے ایک کپ جونسا ہے وہ گھی لے لیا ہے آپ پہل بھی یوز کہتے ہیں گھی ٹھیک ہے گھی میں ہم نے پھر جونسا ہے جیسی تھوڑا سا وہ گرم ہوا اس میں ہم نے دو کپ چینی ڈال دیں ہم نے سوا کپ چینی انف ہے ہم نے سوا کپ چینی بہترین ہے پھر ہم نے اس میں ڈالی ہے مزے مزے کی علاچی جو انسی ہے پانچ سے چھے ڈالی ہیں آپ علاچی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں پھر اس کو آپ نے پکاتے جانا ہے جب تک چینی بلکل ڈارک براؤن نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو پکاتے جائیں گے جب ڈارک براؤن ہو جائے چینی تو پھر آپ نے چلے کو بند کر دینا ہے دو تین منٹ اس کو ریسٹ دینا ہے نارمل ٹیمپریچر پر آنے دینا ہے پھر آپ نے سوجی پانی سمیت جو پہلے آپ نے رکھی تھی آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ڈال دینا ہے اس کڑائی کے اندر اور اس کو پکانا شروع کر دینا ہے اور چمچہ ہالاتے جائیں بھونتے جائیں اگر آپ اس کو گرم گرم جو آپ نے چینی رکھی تھی جب ڈارک براؤن ہو جی تھی تو اس گرم گرم کے اوپر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ پانی اکدم ابلے گا اور باہر آ کر آپ پر بھی گھر سکتا ہے اس لیے آپ نے اتیاد کرنی ہے اب ہم آپ اس میں دیکھیں فوڈ کلر ڈال رہے ہیں فوڈ کلر ڈال کے ہم اس کو چمچہ ہلاتے جائیں گے پکاتے جائیں گے جتنا زیادہ چمچہ آپ الائیں گے اتنا ہی زیادہ مزے کا علوہ بنے گا آپ نے چمچہ رکنا نہیں ہے نیتو سوجی بالکل نیچے نیچے لگ جائے گی اور علوہ آپ کا خراب ہو جائے گا جل جائے گا آپ دیکھیں کافی دیر کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ آپ کوئی بھی یوز کا سکتے ہیں ہم نے تو کھوپرا خجور چھوارے اور جس میں بادام ڈالا ہے تو آپ کچھ بھی یوز کا سکتے ہیں آپ اکروڈ پستہ بھی استعمال کا سکتے ہیں تو چمچہ ہلاتے جائیں ایسے بلکل پریشان نہیں ہونا اس پر ٹائم بہت لگے گا یہ کم از کم دو سے ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں اس میں اس کو پکانے میں ہم نے اس کو تقریباً سوا دو گھنٹے کو کیا اس کے بعد جا کے یہ چیز بڑی مزے کی بنی تھی تو آپ اس کو ہلاتے جائیں چمچہ ایسے جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دے آئل چھوڑ دیں کے بعد بھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ پک چکا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے مزید پکانا ہے اس کو ربڑی بنانی ہے ربڑی بن جائے گی تو پھر یہ مکھڑی انڈوا پروپر تیار ہوگا یہ دیکھیں یہ پورے سوا دو گھنٹے کے بعد اس کا یہ حال ہوا ہے تو کتنا مزیدار یہ بنائے بس ہمارے صاحب سے ریڈی ہے کیونکہ ہم دو گھنٹے سے لگے ہوئے ہیں اور اب ہم تنگ آ چکے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کرنا تاکہ ہماری ویڈیو بارے لوگ سبسکرائب ضرور کرنا پاکستان زندہ بار شکریہ